نحمد ہون صلی اللہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیب الرجالی مردوں کی حشبو ما زہرہ ری ہو ہو جس کی حشبو جو ہے وہ ظاہر ہو وحافیہ لون ہو اور اس کا رنگ چھپا ہوا ہو یعنی پرفیوم جس کا رنگ نہ ہو اور اس کی حشبو ہو وہ مرد استعمال کریں گے وطیب النسائی اور عورتوں کی حشبو ما زہرہ لون ہو جس کا رنگ ظاہر ہوگا وحافیہ ری ہو ہو اور اس کی حشبو جو ہے وہ محفی ہوگی یعنی اس سے مراد اب کریم ہے یعنی کریمز وغیرہ عورتیں جو ہیں وہ یوز کر سکتی ہیں لیکن جو پرفیومز ہیں وہ عورتیں استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ جتنے مرد جو ہیں اس حشبو کو سنگیں گے تو اتنا ہی اس عورت کو گناہ ملے گا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو عورت حشبو لگا کر باہر جائے تو جتنے مردوں نے اس کی حشبو کو سنگا گویا کہ اسے اتنے مردوں کے ساتھ زنا کا گناہ ہوگا اس لیے چھوٹی سی چیز ہے یعنی پرفیوم اگر ہم نہ بھی لگائیں تو ہمارا گزارہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو بہتر یوں ہی ہے کہ ہم پرفیومز کا استعمال نہ کریں اور کریمز وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں تو لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر امال کیا جائے وما علینا اللہ البلاغ المبین